پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ گوگل ایوولف کرتے کرتے بیس سال میں یہاں تک پہنچا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں اب مشین لرننگ یا آرٹیفیش انٹیلیجنس کے تحت ہو رہی ہیں یہ وہ الگوریزم ہیں جو آٹومیٹکلی بگ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو خود و خود ہی وہ ڈیسیجن لے کر وہ گوگل کے الگوریزم میں ایڈ کر لیتے ہیں ہم نے پورے کورس میں یہ بار بار شیڈی کیا کہ کس طرح سے کچھ ٹکنیکس تھیں جو پہلے اگزیسٹ کرتی تھیں بعد میں گوگل نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ اپسولیٹ ہو گئی ہیں اور کس طرح سے گوگل نئی نئی چیزیں ایڈ کرتا جا رہا ہے اور پرانی چیزیں چھوڑتا چلا جا رہا ہے اس میں میں آپ کو ایکزیمپل دے سکتا ہوں اے ایم پی میں نے آپ کو بتایا کہ گوگل نے ایک نیا فارمیٹ لانچ کیا اے ایم پی سے پہلے گوگل نے موبائل پیش سپیڈ کے لیے رسپانسیونس کو بڑا فوکس کیا تھا اس سے پہلے اس نے ایس 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 ال کو فوکس کر دیا تھا اب وہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہو گئی ہیں وہ ڈیفالٹ بن چکی ہیں آنے والے وقت ہم شاید ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز ایڈ کریں اور ایک ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ہے کہ اے ایم پی فارمیٹ پرانا ہو جائے اور جب آپ ویشلی ریالیٹی میں چلے جائیں تب گوگل کا کوئی نیا فارمیٹ آ جائے تو یہ چیزیں ایولیشن کا نتیجہ ہیں اور جو ایولٹ ہوتی ہوتی چینج ہوتی جارہی ہیں ایس ایو بھی ایولٹ ہوتے ہوتے چینج ہوتی جارہی ہیں اس میں ایک جو بڑا رول پلے کرے گی وہ چیزیں وہ ہیں آپ کی مشین لرننگ اور آپ کی آرٹیفیش انٹیلیجنس کیونکہ اب بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ مشین خود کرے گی آپ کو لگے گا کہ آپ کی یہ چیزیں جب مشین کرنا شروع کردیں گی تو آپ کی جوب ختم ہو جائے گی آپ کی جوب ختم نہیں ہوگی آپ کی جوب چینج ہوگی تو ایک اندازے کے مطابق لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈائر رہ کے مشین آئیں گی اور آکے ساری جوبز کھا جائیں گی اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ مشینیں کرنا شروع کر دیں گی تو ہم کیا کریں گے انسان بھوکے مریں گے یا وٹیور جو بھی ان کے خدشات ہیں وہ کسی حد تک ویلیڈ بھی ہو سکتے ہیں میں ایکسپرٹ نیوز معاملات میں لیکن میں آپ کو یہ زور بتا سکتا ہوں کہ جیسے ہی جب مشین لرننگ آئیں گی تب نئی جوبز بھی آئیں گی تو جب ٹیکناللی انٹرنیٹ نہیں تھا تب فری لانسنگ بھی اس سان سے اگزیسٹ نہیں کرتی تھی اب آپ پاکستان میں بیٹھ کے کہیں سے بھی آپ ڈالر کم آسکتے ہیں لیکن پہلے یہ پاسیبل نہیں تھا پہلے آپ جہاں سے جا کے صرف لاہور کے اندر رہتے ہیں تو لاہور میں جا کے آپ جوب کر سکتے تھے اب یہ چیزیں وقت کے ساتھ بدلی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے شاید ہو سکتا کہ بہت ساری جوبز اس وقت کی چلی گئی ہوں جب انٹرنیٹ آیا اور جساں سے ٹیلی فون کمپنیاں بند ہو گئی ہیں پہلے لوگ اپیٹر بیٹھتے تھے جب آپ کو کال میں لانی ہوتی تھی اب پھر فون آٹمائٹک ہو گئے دیجٹل ہو گئے پھر اس کے بعد یہ کہ موبائل فون آگے اب میں خیال سے کوئی لینڈ لائن فون بھی آپسلیٹ ہو رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ موبائل فون بھی اب کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ وہ ڈیٹا پیکیج بیچنے وہ اپنے بندلز بیچنے کی بجائے کال کے بندلز اسمس کے بندل بیچنے کی بجائے ٹیلی کوم کمپنیاں اب انٹرنیٹ کے بندل بیچ رہے ہیں تو یہ وہ وقت تھا جب انٹرنیٹ بیسیکلی انٹرنیٹ اور ٹیلی کمینکیشن آپس میں آمنے سامنے کھڑے تھے کیونکہ انٹرنیٹ کا مطلب یہ تھا کہ فری کالز ہیں جبکہ آپ ٹیلی کوم پیسے کماتی ہی کالز سے تھی اب انٹرنیٹ سے وہ پیسے کمارے ہیں وہ کالز نہیں بیچ رہے وہ انٹرنیٹ بیچ رہے ہیں تو آپ کو پیکیج ملتے ہیں وٹس ایپ فری لے لیں فیس بک فری لے لیں یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں یہ وقت کے ساتھ چینج ہوئیں لیکن اب آنے والے وقت میں جب مشین لرننگ آئے گی انٹرنیٹ کے اوپر بھی چیزیں چینج ہوں گی اب آپ کو لگے گا کہ ہم نے سیو سیکھ لیا تو اب ایسیو ہمارے اس پاس ساری زندگی چلے گی میں بھی نہ چلے کیونکہ حوصہ تک کچھ چیزیں مشین لرننگ خود ہی انڈرسینڈ کر لیں آپ کو کچھ چیزیں آپٹیمائز خود ہی کر کے دے دیں لیکن جیسے جیسے وہ مشین لرننگ چیزیں اپ بیٹ کرے گی آپ کے بعد نئی اپیچنٹیز کھلتی چلی جائیں گی آپ ایسیو جساں سے آج کر رہے ہیں آپ ایک وقت آئے گا کہ ایسیو کے ایکسپرٹ بن چکے ہوں گے اور ایسیو کے نیکس لیول پر ایسیو پلس ایسیو پلس ایڈز پلس سوشل پلس سب کچھ کر کے ایک مکس کر رہے ہوں گے آپ ایک سکل پر ریلائن نہیں کریں گے اس لئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سکل سیکھیں لیکن ایک سکل سیٹ بیلڈ کریں مطلب ایک سیٹ ہونا چاہیے آپ کو پاس سکلز کا جس میں آپ کو ایک سکل کے ساتھ دوسرے سکلز بھی آئیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ایسیو سیکھی ہے digiskills.pk پر آپ جا کر باقی سکلز بھی سیکھیں تاکہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوں اور کل کو اگر آپ کو لگے کہ ایک چیز پر کم رہ گیا ہے اور چیزیں مرج ہو رہی ہیں تو آپ کو وہ آپ کے پاس سکلز ہوں اس پر گروہ کرنے کے لیے اور اپنا سکل سیٹ ڈیولپ کریں اور اس کو گروہ کرتے جائیں تو مشین لرننگ ایک ریالٹی ہے وہ آئے گی اس نے آنا ہے کیونکہ ساری چیزیں صرف ہم کام کر رہے ہیں ریبورٹس آ رہے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہ چیزیں سیکھنی ہے جو ریبورٹس یا مشینیں نہیں کر سکتی ہیں ہم انسانیت نہیں بھول سکتے ہم نے وہ چیزیں وہ کرنی ہیں اور ہم نے یہ اپنی آپرچونٹیز بیلڈ کرنی ہے اور یہ ایولویشن کا وہی ایک پراسس ہے جو ہمارے لیے بھی چل رہا ہے اور جو باقی ٹکنالوجی کے لیے بھی چل رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم شاید کچھ بھی نہ کر رہے ہوں لیکن ہم جو کر رہے ہوں گے وہ کوئی اور کرنی سکا کر نہیں پائے گا